اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کازے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سیلف ہیلپ کے اوپر کوئی تین کتابیں ریکممنٹ کریں جو کہ ہر سٹیڈنٹ کو پڑھنی چاہیے پہلی کتاب ہے The Think and a Grow Rage نپولین ہل کی دوسری کتاب ہے رانڈا بائن کی The Secrets اور تیسری کتاب ہے اٹومک حیبیٹس جیمز کلیر کی ان تینوں کتابوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے جیسے کہ ایٹمی آدھا جیمز کلیر کی اٹومک حیبیٹ کا اردو ترجمہ ہے جو کہ سٹی بک والوں نے شائع کیا ہے اس کے بعد ہے رانڈا بائن کی کتاب The Secrets کا یہ بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے بہت امدہ ترجمہ ہے جو کہ نیو دنیا پبلشرز نے شائع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ Think and a Grow Rich یہ بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے اس کو بک کانر جھیلوم نے شائع کیا ہے اگر ان کتابوں کا مختصہ سا تعرف میں اگر آپ کو کرا دوں کہ اگر سیکریٹس کی بات کرے تو سیکریٹس جو ہے Law of Attraction کے اوپر بیس کرتی ہے کہ جو کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں وہ ہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اٹومک حیبیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ کس طریقے سے smalls, tiny changes, tiny habits کس طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں اور تیسرے کتابیں Think and a Grow Rich یہ کتاب بیس کرتی ہے سوچ کی طاقت کے اوپر خواہش کو پر اگر آپ نے ان تینوں کتابوں میں سے کوئی بھی ایک کتاب پڑھئی ہے تو کینلی کمنٹ کریں مجھے ضرور بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ